گھرے لپ چار اور سکھی جیون چینل پر آپ کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو نسکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ آپ کے سفید پالوں کو ہمیسا کے لیے جڑ سے کالا کرنے کا بہت آسان اور بہت ایفیکٹیو نسکہ ہے یہ نسکہ جن چیزوں سے بنے گا وہ آپ کی کچن میں پہلے سے ہی موجود ہیں اور بہت آسانی سے بہت سستہ نسکہ آپ بنا سکتے ہیں گھر پر اور اس کو بنانا بھی بلکل آسان ہے اور اس کو بالوں میں لگانا یعنی استعمال کرنا بھی بلکل آسان ہے دوستو بہت لوگ ہیں جو اپنے بالوں کو کلر کرنے کے لیے کالا کرنے کے لیے ڈائی کا یا پھر کلر کا استعمال کرتے ہیں اس میں کیمیکل بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بالوں کے اوپر بہت زیادہ نکارات مک اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بال روکھے سوکھے بے جان ہو کر گرنے لگتے ہیں اور یہاں تک کی گنجپن کی نوبت آ جاتی ہے دوستو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کے لیے آج ایک نیچرل نسکہ لے کر آئے ہیں جس کے سائیڈ افیکٹ بلکل بھی نہیں ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے جمانے میں بڑھاپے میں ہی بال سفید ہوا کرتے تھے لیکن آج کے ٹائم میں کم عمر کے لڑکے لڑکیوں کی بال بھی سفید ہونے لگے ہیں وہ بھی بہت دیجی سے جو ایک چنتہ کا وشہ ہے لیکن دوستو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آج ہم جو نسکہ بتا رہے ہیں آپ کو وہ بلکل نیچرل ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ آپ کو بلکل بھی نہیں ہوں گے دوستو یہ جو نسکہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ کے بالوں کو ہمیشہ کے لیے کالا بنا دے گا اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو صرف دس گرام کالے مرچ چاہیے جو آپ کے کچھن میں پہلے سے ہی موجود ہوں گی اور دس پتے چاہیے کری پتے وہ بھی آپ کے فریج میں سبجیوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور سو گرام پانی چاہیے دوستو آپ کو اس میں کرنا یہ ہے نسکہ بنانے کے لیے کری پتہ اور دس گرام کالے مرچ کو باریک پیس کر پانی میں ملا دیں اور پانی کو اُبالنے کے لیے آپ اس کو گیس کے اوپر رکھ دیں پانی جب تک اُبالیں جب تک یہ پانی آدھا نہ رہ جائے یعنی پانی جب پچاس گرام رہ جائے تب آپ اس کو گیس سے اتار لیں اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور دوستو آپ کا نسکہ آپ کی بالوں میں لگانے کے لیے نسکہ بلکل تیار ہے جب آپ نہانے کے لیے جا رہے ہوں تو نہانے سے آدھا گھنٹے پہلے اپنے بالوں میں اس کو اچھے سے لگا لیں اور آدھا گھنٹے کے بعد نہا لیں اپنے بالوں کو شیمپو کر لیں اور صاف کر لیں بس یہی آپ نے کرنا ہے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بال کالے ہو جائیں گے اگر آپ اس اُبائے کو ہفتے میں دو سے تین بار کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کے بال بہت جلدی سفید سے کالے ہو جائیں گے اور بالکل جڑ سے کالے ہو جائیں گے اور ایسے بال ہو جائیں گے جیسے کبھی آپ کے بال سفید تھے ہی نہیں دوستو ایسا کرنے سے آپ کو پہلے ہی دن سے پہلی ہی بار لگانے سے آپ کے بالوں میں بہت تیجی سے فرق نجھر آنے لگے گا یدی آپ نے ہفتے میں اس کو تین دن لگایا ہے تو ہفتے میں ہی آپ کے بال کالے ہو جائیں گے اور یدی ایک ہفتے میں نہ ہو تو آپ اس کو دو ہفتے بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے بال پوری طرح کالے ہو جائیں تو ہفتے میں آپ اس کو دو بار لگا لیا کریں اور اس کے بعد ہفتے میں صرف ایک بار لگا لیا کریں جیون میں آپ کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے دوستو جیسا کہ ہم نے بتایا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے ساری چیزیں نیچرل ہیں اس سے آپ کے بالوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بجائے آپ کے بالوں کو یہ نسکہ پوشن دے گا اور بال نیچرل طریقے سے ہیلتی بنے رہیں گے ہمیشہ بال لمبے گھنے اور مجبود بنے رہیں گے اور بالوں میں شائننگ بنی رہے گے دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہمارا یہ ویڈیو اور بتایا گیا نسکہ یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فل لوٹیں گے کچھ نئی مرج اور ان کے آسان سے اپائیو کے ساتھ تب تک آپ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں موسیقی